چیپٹر سیون میں خوش آمدید یہ اس کورس کا سب سے انٹرسٹنگ چیپٹر ہوگا اسے اگلا چیپٹر ایٹ بھی اسی کی طرح کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ان دونوں چیپٹرز میں ہم ورڈپریس کی سیٹنگز یا اس کے پلگنز اور تیمز کی سیٹنگز اور فیچرز کی تھیوری اور ان کی تھوڑی بہت اگزامپلز کے بارے میں سیکھنے کی جگہ لائیو ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے اور اس کے لیے میں ایک ایسی سائٹ بناوں گا جو صرف سیمپل کے طور پر استعمال نہیں کی جائے گی بلکہ وہ ایسی سائٹ ہے جو میں کافی عرصے سے بنانا چاہتا تھا اور اسے صرف مینج نہیں کر پا رہا تھا اس کورس کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی سائٹ کو آپ کے ساتھ مل کے بنایا جائے تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اصل پروجیکٹ جس میں اس اصل پروجیکٹ کے پرابلم سے بھی ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے مختلف چیزوں کی سیٹنگز وغیرہ آپ کو کافیت تک ٹویک بھی کرنی پڑ سکتی ہیں تاکہ آپ کو بلکل وہ لک اور وہ فیل اور وہ فیچرز ملیں جو آپ فائنل پروڈک سے چاہتے ہیں تو وہ ہم بنائیں گے اور یہ ایک میگزین سائٹ ہے جو بنانے کا میرا کافی عرصے سے پلان تھا اب یہ فائنلی اس کورس کے سسلے میں بن پا رہی ہے اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا پریویو بھی دے دیتا ہوں یہ اس کی dev installation ہے dev.hq.today پہ جس پہ میں کام کر رہا ہوں اس کا میں نے ابھی header اور footer properly set up کر لیا ہے ایک subscription box بھی اس میں set up ہو چکا ہے بیچ میں جو post grid ہے یہ میں نے فیلال ایک placeholder کے طور پہ ایک simple zi set up کر کے یہاں پہ ڈال لیا لیکن جو ہم live site بنائیں گے اس میں یہاں ہر category یعنی play, watch, drive, thrill, explore, eat, wear, dwell ان تمام categories کے لیے اس میں sections ہوں گے اوپر ایک major hero section ہوگا جس میں featured posts دکھائی جائیں گی نیچے ایک carousel ہوگا جس میں posts کا ایک slider کی طرح کی interface میں وہ posts دکھائی جا رہی ہوں گی اور یہ ساری جو grids ہیں یہ ہم custom build کر رہے ہیں یعنی اس میں جون جون سا بھی element یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی category نظر آ رہی ہے نیچے title ہے یہاں اور بھی جون سے elements اس post کے بارے میں چاہیں جیسے publisher date ہو گئی sorry published date ہو گئی author کا نام اور اس کی profile picture ہو گئی tags ہو گئے وہ ہم add کر سکتے ہیں یہ تو ایک طرح کی grid ہے مختلف طرح کی grids بنانا سیکھیں گے اور آسانی سے بغیر custom grid بنائے بھی یہاں پہ کیسے ہم post display کر سکتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے لیکن اگر آپ اپنے content کو بالکل اپنی مرضی سے configure کر کے display کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس chapter میں سکھایا جائے گا header اور footer کو ہم global level پہ build کریں گے اور post کی جو grids ہیں یہ ہر page پہ different ہوں گی ہر category کی post display ہو رہی ہوں گی home page پہ تمام categories کے مختلف sections ہوں گے جیسا ہے topic play کا section ہے نیچے watch کا نیچے drive کا اور اس کے بعد ہم یہ recent hot اور trending posts کے interface بھی configure کریں گے search feature اور shopping cart اور یہاں پہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں magazine کے علاوہ یہاں shop کا section بھی ہے اور یہ ایک user کا menu ہوگا جس میں جب user logged in نہیں ہے تو یہاں پہ اسے login کی option دکھائی جائے گی جس طرح میں آپ کو ایک incognito window میں یہ open کر کے دکھا دیتا ہوں incognito window میں ہم logged in نہیں ہوتے اس لئے یہاں پہ ہمیں کوئی logged in user کے لیے جو specific features ہیں وہ دکھائے نہیں جاتے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک generic icon ہے user کا اس پہ کلک کرنے پہ login یا register کیا جا سکے گا اور جو already registered user ہے وہ اگر site پہ آتا ہے تو اسے یہاں اپنا avatar ملے گا بعد میں اس کے نیچے ایک pop up menu بھی میں add کرنوں گا جسے وہ اپنے account page پہ جا سکے یا log out کر سکے اور اس avatar پہ کلک کرنے پہ وہ اپنے account management interface میں آ جائے گا یہ دیکھیں user کا dashboard ہے اسے ابھی میں نے style نہیں کیا بہت سی اس کی styling وغیرہ ہم live course کے دوران کریں گے تو میں نے صرف اس پہلے introduction section میں آپ کو ایک preview دینے کے لیے header footer وغیرہ configure کر لیے لیکن یہ بھی اس وقت dev url پہ ہم یہ live url hq.today پہ build کریں گے اور وہاں پہ آپ ایک ایک چیز جو میں نے ابھی تک کی ہے وہ live ہوتے ہوئے دیکھیں گے تاکہ آپ کو تمام ان complications کا بھی پتا چل سکے جو sites build کرتے وقت ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ ان سے کیسے deal کریں گے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا introduction ابھی ہم اپنے اس lesson کی اس chapter کی ابتدا کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس site کا ایک basic setup کر لیتے ہیں جس میں theme اور ضروری plugins جن سے ہم نے کام شروع کرنا ہے ان کی installation ہوگی back up کا ایک feature ہوگا اور random content generate کرنے کا بھی آپ کو اس میں طریقہ سکھایا جائے گا تاکہ اگر آپ practice کیلئے site بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو posts کیلئے content نہ لکھنا پڑے وہ wordpress کا plug-in ہے جو automatically fake content آپ کے لئے generate کر دے تو چلتے ہیں hq.today slash wp-admin پہ hq.today پہ ابھی wordpress کی default installation ہے جس میں نہ کوئی theme installed ہے یعنی نہ کوئی ہماری مرضی کا theme installed ہے wordpress کا default theme یہاں پہ اور نہ ہم نے اس پہ کوئی plug-in install کیا ہے نہ اسے کسی طرح سے بھی customize کیا ہے اور یہاں پہ ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ ایک spam comment آ چکا ہے اسے ہم مارکہ spam کر کے trash کر دیتے ہیں اور ہم spam comment سے deal کرنا بھی سیکھیں گے اس chapter میں ایک site کو start سے end تک بنانے کے تمام processes سے آپ کو گزارا جائے گا اور آپ live مجھے بناتے ہوئے دیکھیں گے اس chapter میں کوئی زیادہ editing نہیں ہوگی ویڈیوز میں میرے سے کچھ mistakes بھی ہو سکتی ہیں جنہیں میں edit out نہیں کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ live site بناتے وقت آپ سے mistakes ہوں تو آپ نے انہیں کیسے handle کرنا ہے کچھ چیزوں کو میں skip کر سکتا ہوں جیسے اگر میں ایک bulk content add کر رہا ہوں اور وہ add کرنے کا process پندرہ minute لے رہا ہے تو اس پندرہ minute کو wait time میں ضائع کرنے کی جگہ وہ میں skip کر دوں گا اس کا شروع کا تھوڑا سا حساب کو دکھا کے اور باقی یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں جتنے بھی processes ہم cover کریں گے وہ تمام کے تمام fully آپ کو اس course میں اس chapter میں دکھائے جائیں گے تاکہ آپ بھی یہ site میرے ساتھ live build کر سکے اور میں یہ recommend کروں گا کہ آپ یہ exact design نہ سہی لیکن انھی methods کو اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ ایک live site build کرنا شروع کر دیں کیونکہ جو بندہ live کام کر کے سیکھتا ہے وہ کبھی بھی صرف ویڈیوز دیکھ کے theory سمجھ کی یا کسی دوسرے کو کام کرتے دیکھ کے اس level پہ نہیں سیکھ سکتا تو آپ خود بنائیں گے تو آپ کو جس حد تک اس practice سے فائدہ ہوگا وہ کبھی صرف ویڈیو دیکھنے سے ہو ہی نہیں سکتا تو چلیے اس کی basic configuration پہ آ جاتے ہیں اس میں wordpress کی جو default information موجود ہے وہ سب سے پہلے ہم delete کر دیتے ہیں یہ comment بھی ہم delete کر دیتے ہیں اور میں نے غلطی سے spam کر دیا لیکن یہ spam حالانکہ نہیں ہے لیکن یہی سے ہم اسے delete permanently کر سکتے ہیں اب posts میں آ کے جو wordpress نے default post setup کی ہوتی ہے hello world کے نام سے اسے بھی ہم trash کر لیتے ہیں اور trash کو empty کر دیتے ہیں اب pages میں آ کے ہم wordpress کا جو default sample page ہے اسے بھی trash کر لیتے ہیں اور اس trash کو بھی empty کر دیتے ہیں اب چلتے ہیں plugins میں یہ دو جو plugins اس site پہ already installed نظر آ رہے ہیں یہ میرے اس hosting setup میں default کوئی بھی نئی site جب ہم launch کریں تو انسٹال ہو جاتے ہیں limited limit login attempts reloaded تو آپ wordpress کی repository سے خود بھی install کر سکتے ہیں یہ site پہ کوئی hacking attempt کرے تو اسے 3-4 login کے attempt کے بعد block کر دیتا ہے اور وہ اگلے 15-20 minute تک وہ user login کی کوشش نہیں کر سکتا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی username کے ساتھ مختلف password try کر کر کے آپ کی site میں login کرنے کی کوشش نہ کریں password guessing نہ کر سکے اور یہ spin up wp is hosting سے related caching plugin ہے اور یہ بھی آپ اسے اس chapter کے لیے ignore کر سکتے ہیں آپ اگر run cloud پہ اپنی site setup کرتے ہیں تو اس کا run cache ایک plugin بھی ہے جو میں نے ابھی cover نہیں کیا یہ site run cloud پہ نہیں hosted اس لیے اس میں spin up wp کے نام سے plugin ہے برحال جب ہم performance optimization والے chapter پہ جائیں گے تو تب ہم اس spin up wp plugin کو تو نہیں لیکن run cache plugin کو ضرور cover کریں گے کیونکہ میں نے hosting کا setup آپ کو اس course میں run cloud پہ کرنا سکھایا تھا اور وہ اس سے بالکل کافی relevant رہے گا لیکن ان plugins کا بھی concept وہی ہوتا ہے site ground کا ایک اپنا optimizer plugin ہے اور مختلف hosting companies کی اپنے optimizer plugins ہو سکتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم اپنے جو اس chapter کے لیے بیسک plugins جو ہمیں چاہیے وہ انسٹال کرنا شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے ایک backup کا plugin انسٹال کر لیتے ہیں اور میرا favorite backup plugin ہے updraft updraft plus بھی سے کہا جاتا ہے updraft plus wordpress backup plugin اسے activate کر لیتے ہیں اور اس کا ایک چھوٹا سا initial setup wizard ہوتا ہے وہ اگر آپ اسے skip کریں تو یہ آپ کو plugin تنگ کرتا رہتا ہے ایکسل سو وہ setup wizard بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں next 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 sorry اس کی settings default ہی میرے ساپ سے ٹھیک ہے ایک setting کو شاید ہم customize کریں جو یہاں backup restore نہیں sorry settings میں retain this many scheduled backups اسے میں two کی جگہ seven کر دیتا ہوں seven backups یہ کسی بھی وقت retain کر سکے اور واقعی آپ اس میں یہ file backup schedule manual کی جگہ automatic بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کی files automatically اس schedule پہ backup ہونا شروع ہو جائیں گی every two hours یا eight twelve daily weekly fortnightly monthly میں recommend کرتا ہوں کہ آپ daily backups enable کر دیا کریں اور اس میں database کا بھی اور files کا بھی daily backup کافی ایک اچھا idea رہتا ہے database کا weekly بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی hosting کی بہت زیادہ space backups میں waste ہو اور یہ جو value رکھی ہے اتنے automatic backups یہ plugin retain رکھے گا اور اس سے پرانے والے automatic backups کو delete کر دے گا اگر آپ let's say یہاں monthly option رکھتے ہیں اور اسے 30 پہ رکھتے ہیں یا even یہ weekly option رکھتے ہیں اور اسے 30 پہ رکھتے ہیں تو یہ backups ہر week یا ہر day لیے جائیں گے اس schedule کے مطابق اور پچھلی 30 copies وہ رکھی جائیں گی اس سے پرانی copies delete کر دی جائیں گی database کا کم سے daily backup لینا میں highly recommend کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو کئی موقع پر کافی مشکل سے بچا سکتا ہے اگر آپ سے کوئی site میں ایسا مسئلہ ہو جائے جسے آپ کو recover کرنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ backup آپ کے لیے بہت valuable ثابت ہو سکتا ہے چلیں اس کی settings کو ہم save کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنے plugins پہ اب ہم next plugin install کریں گے simple page ordering یہ pages کے section میں جتنے بھی آپ pages add کریں گے انہیں drag and drop کر کے organize کرنا آپ کے لئے آسان بناتا ہے اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے install کریں یہ میرے ان چند plugins میں سے جو میں ہر نئی site کے لئے اکثر install کر لیتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا ایسا feature wordpress میں میرے لئے add کر دیتے ہیں جس کی مجھے ضرورت اکثر پڑتی رہتی ہے کچھ اور plug-ins install کر لیتے ہیں picker press اسے استعمال کرتے ہوئے ہم fake posts generate کریں گے صرف posts ہی نہیں آپ اس میں کسی بھی قسم کا fake content generate کر سکتے ہیں فیلال ہم چونکہ post پہ focus کر رہے ہیں اس chapter کے لئے تو اس میں ہم زیادہ posts generate کریں گے in fact ہم ایک اور content type بھی اس chapter میں cover کریں گے تاکہ آپ کو custom content types جو آپ نے مختلف cpt's بنائیں اور custom taxonomies بنائیں انہیں بھی front end پہ مختلف طرح سے display کرنے کا طریقہ سکھایا جا سکے سو اس plug-ins کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس cpt کی posts بھی generate کریں گے اچھا اسے activate میں بعد میں کر لیتا ہوں پہلے میں باقی اپنے ضروری plug-ins بھی install کرلوں admin columns یہ آپ کو posts اور pages وغیرہ کے sections میں جو columns دکھائے جاتے ہیں جن میں اس کا title اور اس کی تھوڑی بہت details وغیرہ انہیں customize کرنے کا طریقہ مہیا کرتا ہے اور یہ بھی ہم اس کا پورا استعمال کا طریقہ اس لیسن میں دیکھیں گے bulk block converter اسے استعمال کرتے ہوئے ہم جو faker press سے post generate کریں گے انہیں gutenberg blocks میں convert کریں گے اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب کسی faker press type کے plug-in سے post import کرتے ہیں تو ان میں جو html data وہ اتنا اچھے طریقے سے structure ہوا نہیں ہوتا اور اسے جب آپ wordpress کے block editor میں gutenberg editor میں edit کرنے کے لیے open کریں گے تو اس کے content کے blocks آپ کو بنایا ہوئے نہیں دکھائی دیں گے وہ سارا کا سارا content ایک ہی classic editor block میں دکھائے جائے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی fake content بھی اگر import ہوتا ہے وہ properly ایسے display ہو ایسے setup ہوا جیسے آپ نے ایک خود post add کی ہو تو اس کا سارا content آپ add کریں اس طریقے سے تو اس کے لیے ہم یہ plug-in استعمال کریں گے اور needless to سے ہمیں woocommerce کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا اس site پہ ایک shop کا section بھی ہے woocommerce بھی install کر لیتے ہیں اس کے علاوہ page builder کے طور پہ ہم elementor استعمال کریں گے تو وہ بھی install کر لیتے ہیں ابھی ہمارے initial setup کے لیے یہ plug-ins کافی ہیں ہمیں چند اور plug-ins کی بھی ضرورت پڑے گی جن میں سے کچھ paid ہیں جیسے کہ elementor pro اور کچھ مزید free plug-ins بھی ہمیں install کرنے پڑیں گے لیکن وہ میں ابھی نہیں install کروں گا وہ جب-جب ہمیں ضرورت پڑے گی تب-تب ہی install کریں گے تاکہ آپ کو ان plug-ins کی relevance کا پتہ چلے کہ یہاں پہ پہ پہنچ کے ہمارے free tools ہمارے لیے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں یا ان کی limit پوری ہو گئی اور اب ہمیں paid tools میں invest کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے یا paid tools یا کچھ ان میں سے ایسے free tools بھی ہو سکتے جن کی ویسے generally ضرورت نہ پڑے لیکن بہت ہی کوئی specific کام کرنے کے لیے جو اگر آپ کو ایک site بناتے وقت وہ کام کرنا ہے وہ particular feature implement کرنا ہے تو تب ہی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ انہیں install کرنے کا فائدہ نہیں یہ جو زیادہ تر plug-ins ابھی میں نے install کی ہے ان میں faker press اور bulk block converter کے علاوہ باقی تقریباً تمام plug-ins میں generally ہر site پہ install کرتا ہوں woocommerce obviously e-commerce sites پہ install کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کا کوئی install کرنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن باقی تمام plug-ins میں کافی زیادہ استعمال تو یہ ہو گیا ہمارا initial plug-ins کا setup اب انہیں ہم activate اور کچھ حد تک configure بھی کر لیتے ہیں admin columns, elementor, faker press و Starkی boy ووہامرس انہیں بلکراک مت stabilی کر لیتی ہیں وووہامرس امیت میں تمام've ووہم بلکations دیکھ مورٹر کو ایک دفئہ استعمال کرنے کے بعد ہم deactivate کر کے دلیٹ بھی کر دیں گے temperature press کے ساتھ بھی ہم یہ یوں کریں گے جب ہم اس کی ضد نئی پڑی تو یعنی جب ہم نے اس سے وہ کام لے لیا جس کے لئے ہم نے اسے انسٹال کیا ہے تو اس کے بعد ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ان پلگنز میں سے جن کا کوئی ایک ایسا مقصد ہوتا ہے کہ انہیں انسٹال کر کے آپ نے ایک کام کر لیا اور آن گوئنگ بیسس پہ انہوں نے ریگلرلی آپ کے لئے کوئی کام نہیں کرنا تو جب ان کی ضرورت نہ پڑے انہیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیں کم سے کم یا اگر ان کی ضرورت آپ کو اس سائٹ پہ دوبارہ نہیں پڑنی تو انہیں ڈیلیٹ کر دیں وو کامرز کا انیشل سیٹ اپ وزرڈ بھی چلا لیتے ہیں انڈسٹری میں ہم فیشن اپیرل اینڈ ایکسیسریز کی اپشن سیلک کر لیتے ہیں کیونکہ ایک لائف سٹائل پبلکیشن ہے تو اس میں زیادت ہے جو ہماری شاپ پہ چیزیں سیل ہوں گی وہ اسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں گی ہم فیزیکل پروڈکس بھی بیچیں گے اور سبسکرپشنز اور میمبرشپس بھی بیچیں گے لیکن انہیں ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی کے لیے ہم صرف فیزیکل پروڈکس پہ ہی فوکس رکھتے ہیں ہاو منی پروڈکس میرے خیال میں 101 سے 1000 کی رینج کافی رہے گی اور کرنٹلی سلنگ اینی ویر ایلس نو اس آپشن کو ہم ڈسیبل رکھتے ہیں اور کنٹنیو کرتے ہیں اور فائنلی یہاں پہ بھی ہمیں خیر کوئی تھیم کی سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سکپ دس سٹپ کر لیتے ہیں اور وو کامرس سرویسز کی بھی فیلال ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا وو کامرس کا بیسک سیٹ اپ ہو گیا ہے اور اب ہم آتے ہیں اپنی سائٹ کی سیٹنگز پہ فور سم ریزن یہاں پہ یہ سکرول نہیں کر رہا یہ سیکشن صرف یہ وو کامرس والا سیکشن سکرول کر رہا ہے تو اگر کبھی ایسے ہو تو آپ نے صرف اور صرف اس پیج کو دوبارہ سے ری لوڈ کر لینا ہے یا ڈیش بورڈ کے کسی بھی ایریا میں آ جانا ہے اور اس کے بعد یہ ایریا دوبارہ سکرول ہونا شروع ہو جائے گا ابھی ہم اپنی سیٹنگز میں آکے سب سے پہلے جنرل سیٹنگز کو کچھ کنفیگر کر لیتے ہیں سائٹ ٹائٹل ایچ کیو ٹوڈے ہپسٹرز کو انٹسینشل دیلی یہ اس کی میں نے ایک تیگ لین سیٹ اپ کی ہوئی ہے اور ای میل ایڈریس ٹھیک ہے فیلحال اینیون کن ریجسٹر کی اپشن کو انیبل کر دیتے ہیں اور ریجسٹر کا لیول سبسکرائبر ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں پہ اپشنز ٹھیک ہے انہیں سیف کر کے ہم رائٹنگ پہ جا کے کچھ اپشنز کنفیگر کر لیتے ہیں ڈیفارٹ پوسٹ کیٹگری یہاں انکیٹگرائزڈ آ رہی ہے اسے ہم جب مزید کیٹگریز ایڈ کریں گے تب دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں ان میں سے ابھی کوئی اپشن ہماری ضرورت کی نہیں ہے تو ریڈنگ پہ چلتے ہیں ہوم پیج پہ ہم نے لیٹس پوسٹس دسپلی کرنی ہے یا ایک سٹاٹک پیج یہ چکہ میکزین سائٹ ہے اور اس میں ہم یہی چاہیں گے کہ ہوم پیج پہ لیٹس پوسٹس دکھائی چاہیں اور میکسیمم ٹین کی جگہ یہاں ہمیں نائن کی ویلیو سٹ کر رہا ہوں کیونکہ جب ہمیں گریڈ سٹ اپ کرتے ہیں اس میں تھری بائی تھری کی گریڈ یا تھری بائی فور یا تھری بائی فائیو کی گریڈ وہ تب ہی صحیح آ سکتے ہیں جب پوسٹس تھری کا ملٹپل ہوں یعنی ہاں نائن رکھیں ٹوال رکھیں ففٹین رکھیں کم دکھانا چاہ رہے ہیں تو سکس رکھیں تو تب آپ انہیں تھری کی گریڈ میں یعنی تھری کولم لی آؤٹ میں دکھا سکتے ہیں اگر آپ فور کولم لی آؤٹ میں دکھانا چاہتے ہیں تو اسے اور آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیفولٹ ویلیو ہے اسے آپ جب ایک کسٹم لی آؤٹ کسی بھی پوسٹ ٹائپ کا بیلڈ کریں گے تو آپ اس پٹیکلر پیج کے لیے اس پٹیکلر لی آؤٹ کے لیے اسے اوور آئیڈ کر کے وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ ویلیو بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم بقت آنے پہ دیکھیں گے ابھی کے لیے یہ ویلیو 9 کافی رہ گی اور فیڈ میں یہ 10 کی ویلیو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے 10 ہی رہنے دے اور اس کی فل ٹیکسٹ یا سمری کی جگہ یہاں پہ سمری سٹ اپ کر لیتے ہیں اچھا جب تک اس سائٹ میں اوریجنل کانٹن نہیں ہے تب تک میں سرچ انجنز کو ڈسکریج کر رہا ہوں کہ وہ یہ سائٹ انڈیکس نہ کریں تاکہ اس کا جو رینڈم پلیس ہولڈر کانٹنٹ ہے وہ سیچ انجنز پہ آنا آنا شروع ہو جائے جب ہم سائٹ کو انڈیکس کرانا چاہیں گے جب ہم اس پہ لائیو کانٹنٹ آئڈ کر لیں گے تب اس آپشن کو میں ڈسیبل کر لوں اب ڈسکشن بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ڈیفولٹ پوست سیٹنگز میں لنکٹ نوٹفیکیشنز کو ڈسیبل کرنا ہے allow people to comments کو enable رکھنا ہے اور user must be registered and logged in to comment میں اسے یہ enable رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا اس سائٹ پہ کوئی بھی جو non-logged in user ہے وہ registered کیے بغیر comment کرے اسے فرسٹ option enabled ہی ٹھیک ہے اور moderation کے لیے مجھے emails نہیں چاہیے کہ جب بھی کوئی comment moderation میں ہے تو اسے site مجھے email کرے اس کے بارے میں کہ آپ آ کے comment چیک کریں before a comment appears it must be manually approved نائی لیکن comment author must have a previously approved comment اسے بھی ہم disable کر دیتے ہیں کیونکہ ہم registered user کو ہی comment کرنا allow کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ options ہم disable کر دیتے ہیں ایوٹار کی options ٹھیک ہے save changes کر کے ہم اب آتے ہیں permalinks پہ یہاں default plain permalinks setup ہوئے ہیں ہم انہیں post name setup کر کے ان settings کو save کر لیتے ہیں ہم دوبارہ شاید اس page پہ آ کے shop کے area کے permalinks کو permalinks کو دوبارہ سے tweak بھی کریں lastly privacy options یہاں privacy policy page ہمارا already set up ہوا ہوئے ہیں اب ہم pages میں آ کے اس privacy policy page کو publish بھی کر لیتے ہیں یہ already draft کی form میں ہے اسے ہم یہاں publish کر لیتے ہیں اور اس کا content ہم نے add کرنا ہے تو وہ بھی in fact ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایک site ہے میں نے پہلے بھی آپ سے کچھ privacy policy generation کے لیے sites discuss کی تھی لیکن وہ paid services تھی اور یہ ایک بہت اچھی free service ہے جو آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مجھے اس وقت شاید میرے ذہن میں نہیں تھی جب میں نے وہ chapter initially set up کیا تھا record کیا تھا ابھی چونکہ recently یہ میری نظر سے دوبارہ گزری ہے تو مجھے آدھ آ چکی ہے اور اب میں اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی site کا privacy policy page generate کروں گا اس میں میں اپنی company کا نام دوں گا جو ہے happy cloud website کا نام hqtoday آپ کی company کا نام اور website کا نام مختلف بھی ہو سکتا ہے company کا نام ہوئے جو آپ نے register کیا ہوئے اور website کا نام ہوئے جس نام سے آپ کو website چلا رہے ہیں do you use cookies on your website wordpress cookies use کرتا ہے اس لیے yes اور ہم کچھ ایسے tools بھی site پہ استعمال کریں گے جو cookies use کرتے ہیں اس لیے yes do you show advertising through google adsense ہم نے future میں adsense سے ads جلانی ہے اس لیے اسے بھی ہم yes کر لیں گے اور ہم ہو سکتا ہے adsense کے علاوہ third party ad providers بھی استعمال کریں اس لیے اس option کو بھی yes کر کے next کریں گے country اپنا united state select کر لیتے ہیں کیونکہ میری company US میں registered ہے state Delaware select کر لیتے ہیں اور میرا email address harun at hq.today کیونکہ اس site کے لیے میں یہ email address استعمال کروں گا and generate my privacy policy button پہ click کرنے کے بعد آپ کی privacy policy generate ہو جائے گی یہاں اس کا text آپ download کر سکتے ہیں یہاں سے copy کر سکتے ہیں یہ پوری generate ہو چکی ہے اسے ہم یہاں سے copy کر کے اپنی site پہ paste کر لیں گے اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جیسے پہلے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ اپنے lawyer سے ضرور رابطہ کیجئے اگر آپ کسی بھی serious business کے لیے terms and conditions اور privacy policy پہ set up کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ options ذرا generic ہوتی ہیں یہ آپ کے business کے لیے tailored نہیں ہوتی ہیں ان میں general چیزیں ہیں آپ کے business کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت ہو ان پیجز پہ شامل کرنے کی جو آپ کو آپ کا lawyer بتا سکے اور وہ شامل نہ کرنے پہ آپ legal مسئلے میں پڑ سکتے ہیں اس لیے safe رہیے یہاں میں اس سارے text کو select کر کے delete کر دوں گا اور جو ابھی ہم نے copy کیا اسے ہم paste کر دیتے ہیں اپس یہ وہ link copy ہوا تھا وہ text copy نہیں ہو سکا تو اس block کو ہم remove کرنے کے بعد یہاں واپس آ کے اسے copy کرتے ہیں اور یہاں پہ paste کرتے ہیں yes اب یہ صحیح سے paste ہو گیا ہے اور یہاں top پہ privacy policy کے اس heading section کو ہم remove کر لیتے ہیں اور اسے update کر لیتے ہیں اور ہماری privacy policy set up ہو گئی ہے اب ایک نظر terms and conditions پہ بھی ڈال لیتے ہیں جو woocommerce کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں سے close out کریں گے اور اس کا بھی ایک بڑا اچھا generator موجود ہے terms and conditions generator dot com یہ privacy policy generator کا بھی میں آپ کو لنک بتا دوں privacy policy generator dot info اور ابھی جو ہم terms and conditions generator set up کریں گے وہ ہے terms and conditions generator dot com تو یہاں پہ ہم اسی طرح وزرڈ کو استعمال کرتے ہوئے terms and conditions پہ set up کریں گے company کا نام website کا نام website کا url next country state email address and generate اسے بھی ہم یہاں سے اسی طرح copy کر لیتے ہیں اور pages میں آکے ایک terms and conditions پیج سب سے پہلے add کرتے ہیں یہاں پہ اس content کو ہم paste کر لیتے ہیں اور اسے کر لیتے ہیں publish اب ہم woocommerce کی settings میں آکے اس page کو terms and conditions page کے طور پہ set up کر لیتے ہیں وو option i think advanced sections میں تھی yes یہاں پہ terms and conditions page کو ہم select کر کے save changes کر لیتے ہیں اور ہمارا terms and conditions page بھی configure ہو گیا ہے اب آتے ہیں ہم content کی طرف اس میں ہم کچھ pages posts categories وغیرہ set up کریں گے تاکہ site build کرنے کے لیے ہمارے پاس content موجود ہو کے لیے سب سے پہلے ہم pages میں آکے اپنے pages set up کر لیتے ہیں یہاں پہ woocommerce کے pages پہلے سے set ہوئے ہوئے ہیں جن میں shop account checkout cart pages شامل ہیں اور اس کے علاوہ terms and conditions کا page جو ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے set up کیا اور privacy policy کا page جو wordpress کی default installation کے ساتھ آتا ہے ان کے علاوہ ہم about page add کر لیتے ہیں اور contact page بھی add کر لیتے ہیں ان پہ content ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے باقی categories کے لیے اور site کے home page کے لیے ہمیں pages set up کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ pages automatically wordpress generate کرتا ہے اور wordpress کی language میں pages نہیں کہلاتے وہ archive views کہلاتے ہیں جس میں کسی ایک post type کا یا generally کسی ایک content type کا ایک archive list دکھائے پر دکھائے جا رہا ہوتا ہے یا پھر کسی list یا grade کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں یہ wordpress کا core feature ہے جو ہم پہلے کچھ حد تک اپنے custom post types and custom taxonomies والے section میں study کر چکے ہیں ابھی کے لئے about اور contact page اس ہی کافی آپ ان pages کو order بھی کر لیتے ہیں جیسے cart اور checkout کو میں shop page کے نیچے لے آؤں گا اور ساتھ میں ان دونوں کے parent page کے طور پہ میں shop page کو set کر دوں گا اس کا فائدہ ہوگا کہ cart کا link ہوگا ہماری site ka address slash shop cart ہوگا اور similarly checkout link بھی shop checkout ہوگا یعنی shop section کے نیچے nested ہوں گے جو کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ اکثر یہ important ہوتا ہے کہ آپ site میں تمام content کے types کو logic کے حساب سے organize کریں shop سے related pages کو shop کے نیچے set up کریں اور اسی طرح اگر ایک custom content type ہے جیسے brands یا movies تو انہیں ان کے parents لگ کے نیچے organize کرنا چاہئے terms and conditions اور privacy policy pages کو میں بلکل end کا ہمیں فائدہ ہو رہا otherwise ہمیں ان تمام pages کو quick edit کر کے ان کا order number ہے یہ change کر کر کے ایک ایک پیج کے سکتا ہوں جو آپ بعد میں دیکھیں گے اس لیے اسے میں shop section کے نیچے nest نہیں کروں گا اس کا link میں hq.today slash account ہی رہنے دوں گا بجائے اس کے hq.today slash shop account set کروں جس طرح میں cart check out کا set کیا اور ایک اور page ابھی ہم add کریں جو design system اور اس کا استعمال آپ اگلے lesson میں دیکھیں گے لیکن add ابھی ہم کر لیتے ہیں اور یہ public page نہیں ہوگا تو اسے ہم یہ پہ اس کے status کو change کر کے private کر سکتے ہیں status نے یہ private کی بلکہ ایک اور privacy option ہے آپ اس page پہ password بھی set کر سکتے ہیں یا اسے private اگر set کریں گے تو صرف site پہ logged in users ہی اسے دیکھ سکیں گے کوئی guest visitor اسے نہیں دیکھ سکے گا اور seo میں بھی private page شو نہیں ہوگا یعنی search engines پہ اس کا کوئی کسی قسم کا link یا preview وغیرہ نہیں آئے گا یہ ہمارے اپنے reference کے لئے page ہوگا اور اب ہم ایک دفعہ پھر permalink settings میں جا کے ایک دو چیزیں چیک کر لیتے ہیں post name کا permalink ہم already set کر چکے ہیں اس کے علاوہ products کے چند default permalinks یہاں موجود ہیں جنہیں ہم نے چینج کرنا ہے یہاں by default products کا base permalink product ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے product shop کے permalink کے نیچے show ہوں تو ہم اسے shop base set کر دیتے ہیں اس طرح کوئی product let's say اگر اس کا slug ہے sample dash product ya let's say t-shirt buy hq today تو وہ by default hq dot today slash product slash t-shirt dash buy dash hq dash today کے طور پہ show ہوتی لیکن اگر ہم اسے shop base کے طور پہ option کو set کرتے ہیں تو hq dot today slash shop slash آگے اس product کے permalink slug کے طور پہ دکھائے جائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ shop سے related تمام چیزیں این products categories وغیرہ وہ اسی shop کے base slug کے نیچے ہی set ہوں تو اسے ہم یہاں پہ یہ option set کرنے کے بعد changes کو save کر لیتے ہیں اور in fact یہاں پہ ہم product category base اور product tag base کو بھی اپنی مرضی سے customize کر دیتے ہیں جیسے shop slash category اور shop slash tag تاکہ products سے related جو product categories اور product tags کے links ہیں ان میں بھی shop کی base apply ہو ہم save کر لیتے ہیں ہماری shop اس site کا کوئی ایک بہت بڑا major section نہیں ہوگی اس لئے product categories اور product tags پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو categories tags کے archives کے بارے میں سیکھیں گے وہ تمام concepts product categories اور product tags پہ بھی اسی پہلے سے add کیے ہوئے categories or tags apply کر سکیں اگر ہم پہلے post add کریں گے تو بعد میں categories apply کرنے کے لیے ہمیں پھر سے edit کرنا پڑے گا تو اس لئے سب سے پہلے آتے ہیں posts میں categories section میں اور اپنی site کے لیے ہمیں جتنی بھی categories چاہیے وہ سب ہم اسی وقت add کر لیتے ہیں میں ان کی list بنائی ہوئے اور انہیں unfortunately ایک ایک کر کے add کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا آسان طریقہ ہے یہاں category کا نام type یا paste کر کے enter click کریں اور اس کا slug بھی automatically generate ہو جائے گا اسی طرح میں تمام top level categories add کر لیتا play watch drive thrill explore eat wear and finally do well اب ان categories کی جو child categories ہیں وہ بھی add کر لیتے ہیں play کے نیچے میرے پاس 5 child categories ہیں arcade اس کے لیے ہم parent category کو properly select کر لیں گے اور یہاں پہ enter کریں گے تو وہ بھی add ہو جائے گی یہ دیکھیں play کے نیچے arcade add ہوئی ہے اور parent category جو ہم نے last select کی تھی وہ selected ہے تاکہ ہم اسی parent کے نیچے اگر مزید children add چاہئے تو ہمیں بار بار parent نہ select کرنی پڑے کیونکہ ایک چھوٹی convenience ہے یہاں پہ اگر ایک ایسی فیلڈ ہوتی جس میں ہم ایک categories کی پوری list enter کر کے انہیں بلک میں add کر سکتے تو کافی بیتر تھا لیکن انفورچنیٹلی ورڈپریس میں بائی ڈیفولٹ وہ میں سے نہیں ہو سکتا کوئی plug-in وہ بھی offer کرتا ہو لیکن مجھے ابھی تک استعمال کرنے کی کوئی اتنی میجر ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی second categories والی نئی site بنانی ہو اکثر ان کی ضرورت زیادہ categories add کرنے کی تب ضرورت پڑتی ہے جب ہم کوئی site import کر رہے ہیں یہ میں نے غلطی سے art watch کے نیچے add کر دیا ہم اب ڈرائیو کے categories set کر لیتے ہیں ایسی بھی رکھیں اب بائیکس رکھیں چلو یہ بعد میں دیکھیں گے یہ اتنا بھی اوجنٹ نہیں ہے Thrill میں آ جاتے ہیں Aerial Aquatic Marshall Survival اور Urban ایکسپلور میں سٹارٹ کریں گے ہم ایفریکہ سے then امریکہ ایڈیلی تو مجھے ایک ناؤتھ امریکہ اور ایک ساؤتھ امریکہ کی category رکھنی چاہیی تھی لیکن میں یہاں پہ ابھی فلحال ایک even number رکھ رہا ہوں تمام categories کی سب categories کے لئے اور چونکہ یہ final content اس میں ابھی نہیں ہے site کا structure اور design تو final ہوگا تقریبا launch کے لئے جو میں آپ کے ساتھ اس course میں build کروں گا لیکن content obviously وہ add کرنا پڑے گا تو اس content کو add کرتے وقت ہو سکتا ہے میں چند مزید categories یا sub categories add کروں کچھ existing والی کو میں remove یا change کروں اب آج جاتے ہیں eat پہ پھر repent کرے گا مجھے کس category کے اچھے writers ملتے ہیں میں editorial team میں کیسی set up کرتا ہوں یہ basically ایک lifestyle publication ہوگی جو جس کی target audience modern day کا جو urban youth segment ہے 80s اور 90s اور early 2000s کے زیادہ تا جو youth ہیں وہ اس کا ایک main target segment ہوں گے اور ان کے interests fashion کے بھی انہی کے interests میں cover ہوں گے اور travel سے related جیسے کہ آپ کو idea ہو چکا ہوگا اب ہم where میں آ جاتے ہیں formal business casual athletic and accessories اچھا یہاں میں ایک اور چیز بھی ابھی set کر لیتا ہوں یہ screen options میں یا number of items پر page 20 ہیں انہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تمام categories کو ایک ہی page پر دیکھ سکا ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں page nation one of three pages next or previous pages پر مجھے navigate نہ کرنا پڑے تو یہاں میں اسے let's say 100 set کر لیتا ہوں یہ value آپ زیادہ سے زیادہ 999 set کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ خاص طور پر posts میں یا pages میں اگر آپ کی site پر بہت زیادہ posts یا pages یا کوئی اور custom content type اور آپ یہ value بہت high set کرتے ہیں تو یہ page load ہونے میں یہ پوری list load کرنے میں site کو کافی time اور resources لگ سکتے ہیں اور اگر آپ کی hosting fast نہیں ہے تو وہ پوری load ہونے سے پہلے page crash بھی کر سکتا ہے جنرلی اسے پچاس سے سو کے لگ بھگ رکھنا جو ہے وہ کافی رہتا ہے 20 مجھے کافی ایک کم value لگتی ہے جس میں ہمیں بار بار اگلے 20 دیکھنے کے لیے next وغیرہ کرنا پڑتا ہے تو یہ 100 کے بعد میں اسے apply کرتا ہوں تاکہ یہ pagination یہاں سے بالکل ختم ہو جائے اور ہماری تمام ابھی تک add کی ہوئی categories ایک page پہ ہی ہمیں دکھائی دیں drive کی complete ہو گئی ہے eat ہو گئی ہے dwell رہتا ہے explore ہو گئی ہے play ہو گئی ہے thrill ہو گئی ہے watch ہو گئی ہے where ہو گئی ہے اچھا صرف dwell ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں ہم dwell select کر لیتے ہیں اور اس کی subcategories بھی add کر لیتے ہیں میں ہمارے پاس apartment garden house loft اور mansion ٹھیک ہو گیا ہماری تمام categories add ہو گئی ہیں اب ہم tags بھی add کرتے ہیں اور اسے add کرنے کا بھی ایک تو یہ طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا لیکن میں وہ طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتا میں ایک اور طریقہ جو ایک اس کی نسبت کافی quick طریقہ ہے وہ استعمال کروں گا میں نے سب سے پہلے اپنی تمام tags کی جو میں نے شروع میں سائٹ میں add کرنے ہیں ان کی list کومہ سے separate کر کے ایک text editor میں بنا لی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک منٹ میں editor کو resize کر لوں اوکے یہ میں نے کومہ سے separate کر کے list بنا لی ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے میں نے اس site کے content سے relevant کافی tags اور کچھ حد تک تو یہ random بھی ہے وہ select کیا ہوئے تو ان سب کو میں کروں گا یہاں سے copy اور میں ایک نئی post add کروں گا اسے actually add کرنا اتنا ضروری نہیں ہے آپ صرف یہاں اس کے tags section میں آ کے وہ پوری جو comma separated tags کی list جو ابھی آپ نے copy کی وہ یہاں پہ paste کر دیں اور اس کے بعد ایک تفہہ پھر comma press کر دیں تاکہ last item بھی add ہو جائے اور ابھی ہم اگر tags کو دیکھیں اپنی site کے dashboard میں آئیں ایک نئے tab میں میں کہہ ضروری tabs کو close بھی کر لیتا ہوں یہاں ہم posts میں tags section میں آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 100 tags add ہو چکے ہیں میں یہاں پہ screen options میں آکے اس list کے items کی value کو so select کر کے apply کرتا ہوں تو یہ pagination بھی یہاں سے ہٹ جائے گے اور یہ پورے 100 کے 101 پیج پہ دکھائے جائیں گے اب ہم آتے ہیں posts add کرنے پہ اور اس کے لئے ہم جو plugin استعمال کریں گے وہ ہے faker press تو اس میں آپ posts میں آ جائیں یہاں آپ نے جتنی posts generate کرنی ہیں ان کی value mention کریں let's say میں چاہتا ہوں کہ میری ہر category اور اس کی child categories کو ملا کے بلکہ parent category میں directly تو مجھے کچھ add کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں تمام صرف child categories میں add کروں گا میری آٹھ parent categories ہیں اور ہر ایک کی پانچ پانچ چائلڈ categories ہیں تو یہ چالیس categories بن جاتی ہیں total اور میں اگر چاہتا ہوں کہ ہر category میں کم سے کم دس posts یا on average دس posts ہوں تو یہ number بن جائے گا چار سو posts کا میں احتیاطاً پانچ سو posts generate کر لیتا ہوں اور maximum number دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے ایک fix number ہی چاہیے اس لئے range کی ضرورت نہیں ہے ان posts کی publish date کیا ہونی چاہیے let's say گزشتہ پندرہ دن ٹھیک رہیں گے یا اس میں میں اپنی مرضی سے date set بھی کر سکتا ہوں میں آج کی date نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس میں کچھ یہ کئی دفعہ generate کرتے ہوئے issue آ جاتے کہ وہ future کی آج کی rate میں کوئی future کا time select ہو جاتے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گزشتہ کل کی date سے ہی select ہو اس کے لئے آج ہے 30 تو میں 29 بلکہ 28 ستمبر اس کی end date کے طور پر set کر دوں گا اور let's say یکم ستمبر اس کی start date کے طور پر اب جتنی posts generate ہوں گی وہ یکم سے 28 ستمبر کی rates پر publish ہوئی ہوئی ہوں گی in terms of ان کا published data کس type کی posts generate کرنی ہے ہمارے پاس صرف posts ہی available ہیں پیجز بھی ہم یہاں کر سکتے ہیں لیکن پیجز ہمیں generate کرنے کی ضرورت نہیں ہے products ہم چاہیں تو بعد میں generate کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ہمیں یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں سمپل products ہم وو کامرز کے سمپل ڈیٹا کے ذریعے import کریں گے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ کر کے شاہد نہ دکھاؤں اچھا ان posts کے parent child relationship کی ہمیں ضرورت نہیں ہے comment status ان سب پہ comments allow کرنے ہیں ٹھیک ہے author ان سب کا میرا جو ویچ کیو راجہ اکاؤنٹ ہے وہی کافی رہے گا اب ان posts میں ہم html content add کریں یا نہیں content کا size کیا ہو اس میں ہم paragraphs کر لیتے ہیں پانچ سے پندرہ کی range ہاں کچھ میں کم ہو کچھ میں زیادہ ہو ٹھیک ہے اور image provider اچھا ہمیں posts کے content کے بیچ میں images نہیں چاہیے اور HR بھی نہیں چاہیے more کا tag نہیں چاہیے block code ٹھیک ہے پی ٹھیک ہے top level heading h1 نہیں چاہیے h2 h3 h4 وغیرہ آ جائیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا h5 h6 کو رہنے دیتے ہیں h2 کو بھی رہنے دیتے ہیں h3 4 کافی ہیں unordered list اور ordered list کو بھی رہنے دیتے ہیں div کی نئی ضرورت paragraphs ٹھیک ہیں اور images generate کرنے کی placeholder image لیے placeholder it service اور lorem pixem بھی یہ دونوں ایسی services ہیں جو random image generate تاکہ آپ کی سائٹ میں import ہو سکے اور placeholder images کو زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے وہ صرف random placeholder smack اور ٹیکسانومی فیلڈز کے رولز کو ہم ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے میٹا فیلڈ رولز کو ایک نظر دیکھ لیں اس کی اٹیچمنٹ ہم نے سیٹ کرنی ہے جو اس کا وہ ہوگا تھم نیل ایمیج ہوگا فیچرڈ ایمیج کہہ لیں اس کے لیے بھی ہم صرف لورم پکسم ہی سیلک کر لیتے ہیں اور اس کی ورث ہم ٹولو ایٹی رکھ لیتے ہیں اور ہائٹ جو ہے وہ سیون ٹوئنٹی ٹھیک رہے گی ویسے تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اٹلیسٹ ٹین ایٹی پکسل ایمیجز اپنی سائٹس پہ آج کل استعمال کریں کیونکہ بڑے مانیٹرز پہ وہ زیادہ بہتر دکھائی دیتے ہیں اسپیشلی آپ اگر اپنی پوسٹس کا سنگل بیو جو ہے اس میں کافی لارج ایمیجز دکھا رہے ہیں جو سکرین کی ایک ایج سے لے کے دوسرے ایج تک سٹرچ ہو رہے ہیں تو پھر ان کا فل سائز ہونا ٹین ایٹی پکسل ہونا ضروری ہے لیکن اس کے جاند نقصانات بھی ہیں ایک تو ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ ان کا جو اس طرح کے لارم پکسن جیسے سورسز سے امپورٹ ہونا اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ سکتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو اس سائز کے پروپرلی سائز سے ایمیجز ایسی سروسز کے تروں مل جائیں لیکن یہ تو فیک ایمیجز ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی اس میں زیادہ اٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اب آتے ہیں ٹیکسوانومی کے رودز پہ یہاں ہم سیٹ کریں گے کہ اسے جو ان کی جو پوسٹس اس پلگن کے تروں امپورٹ ہوں گی ہماری سائٹ پہ ان پہ کس طرح سے ٹیکسوانومیز اپلائے ہوں ٹائگز اور کیٹگریز کیسے کیسے اپلائے ہوں تو سب سے پہلے ہم ایک ٹائگز کا رول سیٹ کرتے ہیں اس کے لیے کیٹگریز ریموو کر دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جتنی ہماری پوسٹ یہ جنریٹ ہو رہی ہے ان تمام پہ ٹائگز اپلائے کیے جائیں اور ایک پوسٹ میں ہر پوسٹ میں تقریباً کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ پانچ ٹائگز اپلائے کیے جائیں تو یہ میں تھری اور فائیب کی ویلیو سیٹ کر دیتا ہوں کون کون سے ٹائگز اپلائے کیے جائیں یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس فیلڈ کو ہم امٹی رہنے دیتے ہیں تو یہ رینڈم لی تمام ٹائگز میں سے اپلائے کر دے گا اب ہم کیٹگریز کے رول سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں اس پلس سے ایک نیا رول ایڈ کریں گے ایکسانمی میں ہم کیٹگریز سیلک کر لیں گے ٹرمز میں ہم نے تمام وہ کیٹگریز سیلک کرنی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اپلائے کی جائیں اور اس کے لیے ایک ایک کر کے سیلک کرنی پڑیں گی کیونکہ ہم چند اس میں سے کیٹگریز کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ اپلائے کی جائیں وہ کونسی ہیں پیرنٹ کیٹگریز ہیں اور یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ parent categories کو apply نہ کرنے کی کیا وجہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی stage پہ ہمیں parent categories apply کرنی پڑ جائیں لیکن ابھی پہلے rule میں تو ہمیں parent categories کو exclude لازمی کرنا ہے ایک دوسرا rule ہم set up کر سکتے ہیں جو صرف اور صرف parent categories کے لیے ہو سب سے پہلے میں تمام یہ categories add کر لوں گا اور پھر اس میں صرف parent categories کو ایک ایک کر کے remove کر دوں گا وہ میرے خیال میں زیادہ آسان رہے گا ایک اس میں جو مجھے اس plug-in میں issue لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ categories کی زیادہ selection اتنی آسان نہیں بناتا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایک کر کے select کرنا اگر یہاں check box type کی list ہوتی تو یہی category selection کافی آسان ہو جاتی اچھا جب بھی کسی post پہ ایک child category apply ہوتی ہے تو وہ automatically اس parent category کی جہاں جہاں بھی list show ہو رہی ہوگی پوری site میں اس میں اس parent category کی تمام children categories والی posts بھی اس میں دکھائے جائیں گی بھلے ان post پہ directly parent category apply ہوئی ہو یا نہیں یعنی اگر میری dwell کی parent category میں house کی ایک child category ہے تو میں جس post پہ house کی category apply کروں گا وہ dwell کی listing میں بھی automatically دکھائی جائے گی اور وہ dwell کی سب category house کی listing میں تو obviously دکھائی جائے گی کیونکہ house تو اس پہ directly apply ہوتا ہے لیکن چند plugins ایسے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے ہم اگر ایک post کی category show کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ایسی parent category دکھائیں جو specifically جو ایک post پہ آپ نے apply نہ کیوں جبکہ کچھ اور ایسے plugins ہیں جو automatically آپ نے اگر child category apply کی ہے تو اس کی parent category بھی اس listing میں دکھانا شروع کر دیں گے یہ دکھانے کی حد تک ہے ان posts کو list کرنا جہاں تک ہے اس میں وہ تمام post list ہوں گی جنہیں ایک parent category کی کوئی بھی child category دکھائی set کی جا چکی ہے وہ اس parent category کی listing میں لازمی list ہوں گی یہ چیزیں ہم آگے detail میں دیکھیں گے اور تھوڑی سی رہ گئی ہیں ان میں سے ہمیں art remove کرنی ہے تو سب کو add کرنے کے بعد art remove کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں add کرتے ہوئے ایک ایک کو پڑھ پڑھ کے add کروں بلکہ no remove کرنی ہے ایک uncategorized ایک wear ایک watch ایک thrill اور کے علاوہ اب دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے چار remove ہو چکی ہیں explore eat dwell and drive یہ art remove ہو گئی اور ایک رہتی ہے play یہ no remove ہو چکی ہیں ہم جاتے ہیں کہ یہ تمام categories 100% posts پہ apply ہوں بلکہ یہ تمام تو نہیں لیکن 100% posts پہ categories یہ apply کی جائیں اور ان میں سے ہر post پہ کتنی apply ہو صرف ایک یعنی جتنی بھی posts generate ہوں گی پوری 500 کی 500 ان posts پہ یہ categories apply کی جائیں گی لیکن ایک post پہ ایک سے زیادہ نہیں آئے گی اور وہ randomly ہی assign ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک میں کافی زیادہ posts آ جائیں ایک اور میں کم posts آئیں لیکن وہ اس سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا اچھا ابھی یہاں generate پہ click کرنے سے پہلے ہم سائٹ کا ایک backup بھی لے لیتے ہیں تاکہ اگر post generation میں کوئی کسی قسم کا issue ہو تو ہم اسی stage پہ واپس آ سکیں اور ہمیں ان posts کو جا کے delete نہ کرنا پڑے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری settings وغیرہ کا کوئی loss نہ ہو تو ایسی کوئی بھی task perform کرنے سے پہلے backup لینا ایک اچھا idea ہے اس کے لیے ہم settings میں updraft plus backups کے section کو ایک نئے tab میں open کر لیتے ہیں اور یہاں backup now پہ click کر کے include database in the backup include files in the backup and only allow this backup to be deleted manually یعنی جب updraft plus scheduled backups کے پرانے والوں کو delete کرتا ہے جب ہم نے settings میں دیکھا تھا کہ اگر ہم maximum 10 copies رکھنا چاہ رہے ہیں یا 7 copies رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ساتھ سے پرانی جو most recent latest ساتھ سے پرانی delete کر دے گا لیکن یہ backup ہم نہیں چاہتے کہ کبھی بھی delete ہو یہ ہمارا ایک base backup ہے تو اس option کو select کرتے ہیں backup now پہ click کرتے ہیں اور یہ backup ہونا شروع ہو جائے گا ایک automatic backup ہمارا already ہو چکا ہے جب یہ backup complete ہو جائے گا تب ہم یہ process run کریں گے کیونکہ کئی دفعہ اس میں generation کے دوران کوئی error آ جاتا ہے اور posts partially generate ہوتی ہیں تو اس case میں آپ کو دوبارہ سے ساری محنت نہ کرنی پڑے انہیں delete کرنے کی اور نئے سرے سے posts add کرنے کی بہتر یہ ہے کہ آپ from scratch ان تمام کو manually delete کیے بغیر اس backup کو restore کرنے کے بعد from scratch یہ process دوبارہ run کریں یہ ہمارا backup complete ہو چکا ہے اور یہاں اگر ہم rescan کریں تو دو backups دکھائے جانے چاہیے اس page کو refresh کر لیتے ہیں اب دو backups کے sets دکھائے جا رہے ہیں اب ہم کرتے ہیں یہ ہاں یہ posts generate اور یہ کچھ time لے سکتا ہے خاص طور پر چونکہ 500 posts generate ہو رہی ہیں ان کے اچھے خاصے images بھی ہیں جو import ہو رہے ہیں تو ہمیں کچھ طرح wait کرنا پڑے گا اور دعا کہنے پڑے گی کہ اس دوران میں process interrupt نہ ہو کیونکہ جب آپ کافی زیادہ post generate کرتے ہیں تب process interrupt ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہی confusion ہوتی ہے کس category کسی سے generate ہوئی ہیں کس کی کافی generate نہیں ہوئی پھر آپ انھیں گنیں اور اس چکر میں پڑھیں تو اس سے بہتر ہے کہ دوبارہ generate کر لیا جائے اور چونکہ یہ process ہمیں ہر site کے لیے نہیں کرنا یہ access sites بناتے ہیں وقت آپ کو تھوڑی سی post generate کر لینا کافی رہتا ہے جو آپ کے لیے build کرنے کے لیے استعمال ہوسے کے لیے میں آپ کو یہ site live site کی طرح full content سے بھری ہوئی دکھانا چاہ رہا ہوں بنانا تو اس case میں زیادہ posts ہونا i think ایک اچھا idea ہے تو یہاں پہ میں ویڈیو post کرتا ہوں جب یہ fully generate ہو جائیں گی تو تب ہم یہاں سے اپنا کام resume کر لیں گے اور یہ ہماری تمام posts generate ہو گئی ہیں یہ list آپ دیکھ سکتے ہیں جب تک یہ generate ہو رہی ہوتی ہیں یہ generate button جو ہے grade out ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک progress wheel چل رہا ہوتا ہے اور جب یہ button واپس اپنی original form میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے تمام posts generate ہو چکی ہیں اب ہم ایک نظر ان posts پہ ڈال لیتے ہیں اور all posts پہ آتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری posts generate ہو چکی ہیں 500 items screen options کو ہم یہاں پہ 20 کی جگہ 100 items پر page کی value پہ set کر دیتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہی screen پہ زیادہ posts دکھائی جائیں گی پہلے یہ 25 page بن رہے تھے اب یہ 5 page بن رہے ہیں اچھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر post پہ ایک ایک category بھی apply ہو چکی ہے اور تقریباً 3 سے 5 tags بھی apply ہو چکے ہیں اگر ہم categories کی listing میں آ کے دیکھیں تو وہاں بھی ہر category کے ساتھ اس کی number of posts ساری ہوں گی ابھی drive parent category ہے اس کا count 0 آ رہا ہے لیکن اس کی child categories میں ev میں 13 ہیں hybrid میں 15, luxury میں 13, sports میں 14, suv میں 12 یہ اسی طرح جو ہم نے parameters apply کیے تھے ان کی basis پہ number of posts select ہوئے ہر category یا sub category کے لیے اور یہ کافیت تک random number ہوتا ہے اچھا ابھی ہم tags بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں ہر tag کے ساتھ اس کو جتنی posts assign ہو چکی ہیں بلکہ جتنی posts کو وہ tag assign ہو چکا ہے ان کا number لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ تھا ہمارا content import کا ایک setup اب ہم plugins میں آ کے faker press کو چاہیں تو disable کر دیں deactivate کر دیں delete کر دیں اللہ اللہ ہم اسے صرف deactivate کرتے ہیں بعد میں جب ہم نے clean up کیا تو تمام جو غیر ضروری plugin سے انہیں delete بھی کر دیں گے اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں رہی اچھا ابھی ہم ایک جو bulk block converter plugin ہم نے install کیا تھا وہ استعمال کرتے ہوئے ان تمام posts کے data کو properly block format میں convert کریں گے جو پہلے میں discuss کر چکا ہوں اس کے لیے ہم آئیں گے tools میں block conversion پہ اور scan content پہ click کریں گے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے site پہ total کتنی posts موجود ہیں اس basis پہ یہ تھوڑا یا زیادہ وقت لے سکتا ہے ہمارا content scan ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ اپنی مرضی کے items کو block based builder format میں convert کر سکتے ہیں بلک convert all پہ click کر دیتے ہیں تاکہ جتنا بھی ہمارا content ہے یہ تمام posts وہ block type کے content میں convert ہو جائیں ابھی آپ کی posts پہ depend کرے گا کہ یہ conversion میں کتنا time لیتا ہے اس سے پہلے بھی ایک backup کرنا recommended ہے لیکن ہمارے لیے چونکہ وہ پچھلا backup ہی ابھی کے لیے کافی ہے مجھے کر لینا چاہیے تھا یہ میری ایک mistake آپ نوٹ کر لیں آپ کو اگر ایسے موقع پہ backup نہ لینے کا نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ پچھلا step جو last backup کے بعد آپ نے کیا تھا وہ پورا process آپ کو دوبارہ کرنا پڑے اگر کوئی مسئلہ اس دوران پہ شاید جس سے data corrupt ہو جائے یا کوئی ایسا issue ہو جائے تو ایسے موقع پہ backup لینا بہت ضروری ہوتا ہے ایک backup آپ کو پتہ نہیں کتنے گھنٹے کے کام سے بچا سکتا ہے اور وہ extra کام ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اور تمام posts successfully convert ہو چکی ہیں ابھی میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہم نے اصل میں کیا کیا ہے اگر ہم posts کو ایک نئی tab میں open کریں یہ ضروری tab close کر دیں تو کسی ایک post کو ہم کرتے ہیں edit اور یہاں ساتھ ہی ہم ایک نئی post add بھی کرتے ہیں اب جو post ہم edit کر رہے ہیں اس کا آپ اگر content دیکھیں تو یہ اس کے تمام content section جو ہیں وہ ایک ایک الیدہ بلوک میں یہ بلوک کوٹ ایک اپنے بلوک میں ہے یہ اس سے ہمیں پتہ چل رہے کہ یہ بلوک ٹائپ جو ہے یہ کوٹ ہے اور یہ paragraph بلوک ہے اور اسی طرح یہ اور paragraph بلوک ہے یہ پھر ایک کوٹ بلوک آ گیا ہے یہ بیچ میں ایک heading بلوک ہے جبکہ اگر ہم اس سارے content کو ctrl a دو دفعہ press کر کے copy کریں اور نئی post میں ہم ایک classic block add کریں classic جو ہے یہ پرانے wordpress editor کا basically interface تھا پہلے پوری post سے آپ صرف اس classic editor میں edit کیا کرتے تھے کوئی blocks نہیں ہوا کرتے تھے جبکہ block based Gutenberg editor میں blocks کا concept introduced ہوا لیکن جو faker press ہے اس سے جو content generate ہوتا ہے وہ classic editor کے format کا ہوتا ہے اور classic editor میں بنائی گئی کوئی بھی post کو آپ Gutenberg میں اگر open کریں اسے block میں convert کیے بغیر یا اسے blocks کے طور پر create کیے بغیر تو اس میں وہ content ایسا لگتا ہے جیسے ایسے import ہوتا ہے جیسے ایک classic editor کے block ہی میں سارا content شامل ہو اب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ block code کا علیدہ block نہیں ہے یہ paragraph کا علیدہ block نہیں ہے اور یہ heading کا علیدہ block نہیں ہے یہ اس ایک classic editor block ہی میں یہ سارا content bulk میں add ہوا ہے اس کا فائدہ سب سے بڑا ہی ہے کہ یہ ٹھوڑا simple ہے لیکن نقصان یہ کہ اتنی rich editing جو آپ کو block based interface میں ملتی ہے جس طرح آپ کچھ Gutenberg کے add ons استعمال کرتے ہوئے یا column والے blocks add کر سکتے ہیں اس سے آپ content کو مختلف columns میں organize کر سکتے ہیں اور بہت سے مختلف interesting قسم کے blocks Gutenberg میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ پرانے classic editor میں وہ تمام چیزیں available نہیں تھی میں ابھی اسے remove کرتا ہوں کیونکہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کیلئے کیا تھا سو یہ جو bulk block converter ہے اس کا بھی کام پورا ہو چکا ہے اور اس نے اپنا کام بخو بھی کیا ہے اب ہم اس سے close کر دیتے ہیں اور اس plugin کو بھی ہم اب disable کر دیتے ہیں تو plugins میں installed plugins پر آتے ہیں اس کی بھی ہمیں اب ضرورت نہیں رہی تو bulk block converter کو deactivate کرتے ہیں اور اب ہم admin columns کا استعمال دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو ابھی posts ساری import کی ہیں ان میں مجھے پتہ چل سکے کہ ان کے featured images properly import ہوئے ہیں یا نہیں ابھی اگر میں posts کی list پر آؤں تو یہاں پر title کا column ہے author کا column ہے categories کا ہے tags کا ہے لیکن featured image کا نہیں ہے تو یہ جو admin columns plugin ہے وہ یہاں پر edit columns کا button add کرتا ہے اس پر click کرنے سے ہم اس posts کے انٹرفیس کے یہاں admin section میں جو columns ہیں انہیں اپنی مرضی سے edit کر سکتے ہیں اس کے free version میں کچھ basic options موجود ہیں جو اکثر ہمارے لئے کافی رہتی ہیں واقعی کچھ options کے لئے ہمیں paid version لینا پڑتا ہے جس میں woocommerce کی special integration ہے advanced custom fields کی special integration ہے وغیرہ تو ابھی کے لئے ہمیں یہ free version ہی کافی ہے یہاں add column پر click کر کے column type میں featured image select کر لیتے ہیں اور باقی اس کی ساری fields auto ہی رہنے دیتے ہیں finally اسے ہم کر لیتے ہیں save اور اب ہم posts میں آکے all posts کو view کرتے ہیں یہاں پر featured image کا column add ہو چکا ہے ہمیں یہ پتہ چل رہے کہ کچھ posts میں featured image نہیں import ہو سکا وہ bulk data import کرتے وقت کچھ times errors آ جاتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی post site پر موجود رہے جس کا featured image نہیں ہے تو میں اس column سے اسے sort کر سکتا ہوں لیکن یہ i think sortable نہیں ہے اچھا کچھ column type sortable ہوتی ہیں کچھ sortable نہیں ہوتی اور کچھ میں ہمارے پاس یہاں admin columns میں یہ option ہوتی ہے کہ ہم اسے sortable set کر سکیں لیکن یہ شاید ایسی type کا column ہے جو sortable ہے ہی نہیں کچھ values والی fields جو ہیں یا text type کی fields وہ sortable ہو سکتی ہیں تو خیر ہم واپس وہاں چلتے ہیں اور مجھے bulk select کر کے ان posts کو delete کرنا پڑے گا جن میں featured image شامل نہیں ہے ایک ایک کر کے انہیں select کرنا پڑے گا ٹھوڑی سی خواری ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ فرنٹ اینڈ پہ جب آپ سائٹ پہ post کو view کر رہے ہیں اور ایسی magazine site جس میں featured image آج کی ویسس پہ پورا grid layout بنتا ہے تو اس میں پھر بغیر featured image والی posts بیچ میں آکے کافی وہ کرتی ہیں آپ کی سائٹ کی look کو خراب کرتی ہیں اور میں نے جو 400 چاہیے تھی اور 500 generate کی fake posts ان میں ایک مین مقصد یہ بھی تھا کہ ہمیں کچھ delete بھی کرنی پڑ سکتی ہیں تو اس لیے extra ہونا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہمیں کم پڑھیں انہیں ہم move to trash کر دیتے ہیں میں نے recording pause کر کے ایک ایک کنمے سے پیج پہ جا کے جتنی posts فیچر ریمیس کے بغیر تھی ان سب کو delete کر دیا وہ تقریباً پچاس تھی تو انہیں ہم trash سے بھی بلکل permanently delete کر دیتے ہیں یا empty trash کر کے آپ کو ایک نظر media library بھی دکھا دیتا ہوں جہاں یہ تمام posts import ہوئی ہیں اور rather ان کے featured images import ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً 501 items موجود ہیں مجھے لگتا ہے کچھ ان میں سے featured images import ہوئے ہیں لیکن وہ صحیح سے اس plugin نے attach نہیں کیا تو وہ یہاں پہ extra files کے طور پہ موجود رہیں گے لیکن ہمیں فیلال اس کے بارے میں اتنی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا مجھے ایک چیز ابھی یاد آئی کہ میں نے posts کے لئے کوئی comments نہیں generate کیا تو اس کے لئے ہم دوبارہ figurepress استعمال کرتے ہیں plugins میں آکے اسے دوبارہ سے تیکسانومیز بھی generate کر سکتے ہیں جیسے categories tags اور اچھا یہ installed تھا اسے میں نے delete نہیں کیا تھا چلیں activate کر لیتا ہے یہ تو اچھا ہو گیا اور دوبارہ سے فیکر پریس میں آکے اب ہم posts کی جگہ comments section میں آتے ہیں اگر آپ نے taxonomies جیسے categories tags custom taxonomies generate کرنی ہے تو آپ terms پہ آئیں گے اور اسی طرح اگر آپ نے wordpress کے user accounts generate تو آپ users پہ آئیں گے مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں سیدھا comments پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے comment type default ہی ٹھیک ہے یہاں اور type available نہیں آ رہی کوئی اور کن posts types پہ آئڈ کرنا ہے صرف posts پہ آئڈ کرنا ہے quantity اس کی کیا رکھی جائے تقریباً ہر post پہ zero سے لے کے 12 تک کچھ posts ہوں گی جن پہ کوئی comment نہیں ہوگا بلکہ نہیں ہم ہر post پہ کم سے کم چار comments رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 actually zero ہی صحیح رہے گا کیونکہ ہمیں کچھ ایسی post کا design بھی دیکھنا پڑے گا جس میں comments نہیں ہیں کہ بغیر comments والی posts کیسے دکھائی دیتی ہیں ٹھیک ہے zero سے 12 کی option صحیح رہے گی اور ان comments کی dates وہی ہم first سے 28 تک کی رکھ لیتے ہیں اور comment کا content size کتنے paragraphs ایک سے پانچ نہیں پانچ paragraphs بہت زیادہ ہو جائے گا ایک سے تین paragraphs کافی رہیں گے comments میں html use نہیں کرتے تاکہ سارے comments صرف plain text ہی ہوں ہمیں comments میں کسی قسم کے ششکوں کی ضرورت نہیں ہے اور meta fields کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اب ہم کرتے ہیں generate کوئی اور option رہ تو نہیں گئی نہیں ٹھیک ہے اب ہم کر لیتے ہیں comments generate میں بھی recording pause کر کے اس وقت resume کروں گا جب سارے comments generate ہو چکے ہوں گے اور یہ نسبتاً کافی تیزی سے generate ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں نہ categories apply ہونی ہیں نہ tags نہ ان کے ساتھ featured image ہے ان کا content size بھی کم ہے اور یہ تمام comments generate ہو چکے ہیں جتنے ہمیں چاہیئے تھے اب ہم comment section میں آکے دیکھتے ہیں کہ کیا situation ہے اور یہ پورے 1500 comments آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں add ہو چکے ہیں اب posts میں دیکھتے ہیں کہ posts کی کیا situation ہے کن کے ساتھ comments ہیں کن کے ساتھ نہیں ہیں یہاں یہ جو comment کی field s میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس post کے کتنے comments ہیں اس سے ہم post کو sort بھی کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہیں وہ zero comments ہیں اب ہم اسے reverse sort کریں تو زیادہ سے زیادہ 10 comments ہیں ٹھیک ہے یہ range کافی مناسب ہے اب ہم site کی کچھ مزید options دیکھ لیتے ہیں جو اس setup کے لیے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہیں سب سے پہلے ہم اپنے user account کو ایک دفعہ tweak کر لیتے ہیں اور یہاں میں اپنا first name last name اور nickname اور finally display name select کر لوں گا display name صرف ہارون کافی ہے اگس اور email address ٹھیک ہے website ٹھیک ہے about میں میں اپنی ایک intro لکھ دیتا ہوں perpetually preoccupied pursuing preposterously peculiar perpetrations okay profile picture میری gravitas سے آ چکی ہے اور باقی کسی چیز کی مجھے فلحال ضرورت نہیں تو میں profile کو update کر لیتا ہوں یہاں میں نے name وغیرہ اس لیے tweak کیا ہے اور ساتھ میں description بھی اس لیے add کیا ہے رادر biography اس لیے add کیا ہے کہ جب ہم آگے site میں مختلف areas میں author information show کریں گے تو تب صرف میرا username نہ دکھائی دے میری proper information دکھائی جائے اب ہم site کی appearance section میں آکے themes کو configure کر لیتے ہیں اس course کے لیے جو میں theme استعمال کروں گا اس کا نام ہے hello تو وہ میں add کر لوں گا سب سے پہلے hello by elementor یہ ایک بلکل blank سا theme ہے اس میں کوئی خاص styling نہیں ہے بلکہ سیرے سے styling سمجھیں ہے یعنی بہت basic تھوڑی سی styling ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا theme کوئی ایسی styling site میں add ہی نہ کرے جو آپ کے page builder یا theme builder سے site کے setup کے ساتھ conflict کر سکے کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے elementor سے site پوری بنائی اور آپ کے theme کی styling اور elementor کی styling میں conflict آ رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ elementor کا یہ official hello elementor theme ہی استعمال کریں اب یہ جو wordpress کے default 2019 2017 2020 themes ہیں ان میں سے سب کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں ایک کو رکھوں گا لازمی کیونکہ جب آپ کا اگر main theme کوئی مسئلہ کرے ابھی active جو بھی theme ہے تو wordpress by default کوئی بھی available 20 series کا جو official theme ہے اس پہ switch کر دیتا ہے اس لئے ان میں سے ایک کا install ہونا یہ ایک اچھا idea ہے ورنہ site crash کر سکتی ہے کہ اگر اس theme میں کوئی کسی قسم کا issue آ جائے آنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کا کوئی ایسا update آئے جو میں کوئی bug ہو جبکہ یہ جو 20 series کی official themes ہوتے ہیں یہ بڑے زیادہ test کر کے wordpress اپنے ساتھ release کرتا ہے اور یہ ایک backup کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا اب ہم menus میں آکے ایک ادھ basic menu بھی configure کر لیتے ہیں جس میں ہماری categories add ہو جائیں گی یا category menu کے علاوہ ہمیں ایک اور menu بھی چاہیے جو ہمارا کہلیں site کا main navigation menu ہوگا حالانکہ main navigation menu ہمارا categories menu ہوگا لیکن still ایک اور menu کی بھی ہمیں ضرورت ہے جو یہاں top پہ magazine اور shop اور بعد میں یہاں میں podcast add کرتا ہوں اور کوئی custom content type add کرتا ہوں جیسے brands تو اس اس لے میں استعمال ہوگا اسے ہم primary کا نام دے دیتے ہیں اور اس میں ہمیں جو pages چاہیے وہ ہے home home کا label ہم رکھ دیتے ہیں magazine اور اس کے علاوہ privacy policy کی نئی ضرورت about کی بھی اس menu میں نئی ضرورت contact کی بھی ہاں میں نئی ضرورت اس کے لئے ہم footer کا menu set up کریں گے shop ٹھیک ہے cart اور check out اور باقی کوئی بھی pages ہمیں یہاں نہیں چاہیے ٹھیک ہے فلال magazine اور shop اور ہم اس menu کو create کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم ایک location جو primary ہے وہ set کر لیتے ہیں اس team میں صرف ایک ہی menu کی display location ہے primary لیکن ہمیں اس کی خاص ضرورت نہیں پڑھنی ہم نے پورا site کا setup elementوں سے کہنا ہے اس لئے یہ option صرف ایک formality کے طور پہ ہم یہاں display location میں set کر رہے ہیں اب ہم کچھ اور menus بھی بنا لیتے ہیں ایک کو ہم footer کا نام دے دیتے ہیں اور اس میں ہم کہیں کیا کیا add کریں گے home about and contact home about contact home about contact save menu اسی طرح ایک اور menu add کریں گے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں legal اس میں ہم terms and conditions اور privacy policy یہاں سے select کر لیتے ہیں terms and conditions and privacy policy یہ recent پہ نہیں دکھا جا رہا تھا تو اسے view all پہ کر کے ہم نے access کیا ہے یہ add کرنے کے بعد اسے بھی save کر لیتے ہیں اور پڑے گا اور یہ اپنے parent category کے نیچے nest ہو جائیں گے uncategorized ہمیں نہیں چاہیے اسے remove کر لیتے ہیں اور ان منیوز کے اندر بھی ہم order کو اپنی مرضی سے set کر لیتے ہیں میں سائٹ سے دیکھ لیتا ہوں کہ کس کس section کا کیا کیا order ہے formal business casual athletic accessories in fact میں ویڈیو pause کر کے یہ order set کر کے پھر ویڈیو resume کر لیتا ہوں میں نے ہر category کے بیچ میں سب category items کو یہاں پہ organize کر لی ہے اب ان تمام categories کی overall list کو بھی organize کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے play اسے ہم top پہ لے جاتے ہیں اس کے بعد ہے watch then drive then thrill اس کے بعد ہے explore play, watch, drive, thrill, explore then eat, wear and dwell eat اور آخر میں i got dwell یہ order set ہو گیا اب اس menu کو ہم save کرتے ہیں اور ہمارے menus configure ہو چکے ہیں ہمیں site کے initial setup کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تقریباً تمام configure ہو گئی ہیں ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں جو ہم بعد میں جب ہم ضرورت پڑے گی تب configure کرتے رہیں گے رہتی سے مراد جو wordpress کی basic configuration یا categories اور tags اور اس طرح کے content related چیزوں سے حالق رکھتی ہیں لیکن ہمارا زیادہ focus جو اگلے اس chapter کے تمام لیسنز میں ہوگا وہ اس پوری base کو استعمال کرتے ہوئے ایک site کے design کو اور اس کے content کے front end پہ layout کو وہ کیسے ہم نے structure کرنا ہے اسے بلکل اپنی مرضی سے کیسے present کرنا ہے تو یہ پورا chapter تقریباً اسی پہ focused ہوگا جو یہاں ہے موسیقی